لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی اللہ و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملاقات کرنے والے سب سے آخری شخص کون تھے علامہ بیحقی دلائل النبوہ میں کئی روایات لے کر آتے ہیں پہلی روایت جو ہے وہ سیرت ابن حشام میں بھی آتی ہے اور اس کو دلائل النبوہ میں امام بیحقی نے بھی جمع کیا ہے کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ میری ایک انگوٹی تھی جو میں نے حضور کی قبر میں آپ کو دفنانے کے وقت ڈال دی جب سب لوگ چلے گئے تو میں نے کہا کہ میری انگوٹی حضور کی قبر اتھر کے اندر گر گئی ہے میں نے جان بوجھ کر اس کو قبر میں چھوڑ دیا تاکہ میں بعد میں حضور کو چھولوں اور میں لوگوں میں سب سے آخر میں حضور سے ملاقات کرنے کی سعادت حاصل کرنا تو سیرت ابن حشام میں ان کا یہ دعویٰ سامنے آتا ہے علامہ ابن اسحاق فرماتے ہیں کہ مجھے میرے والد اسحاق بن یسار نے حدیث بیان کی انہوں نے مقسم ابی قاسم سے نقل کی انہوں نے اپنے غلام عبداللہ بن حارس سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت علی ابن ابی طالب کے ساتھ حضرت عمر بن خطاب کے زمانہ خلافت میں یا حضرت عثمان غنی کے زمانہ خلافت میں عمر آدھا کیا حضرت علی اپنی بہن امہ حانی کے پاس قیام فرمات تھے جب آپ عمرے سے فارغ ہوئے اور واپس آئے تو ان کے لئے غسل کا پانی تیار تھا آپ نے غسل فرمایا جب آپ غسل سے فارغ ہو کر تیار ہوئے تو اہل عراق کا ایک وقت آپ سے ملنے کے لئے آئے اور کہنے لگا کہ اے ابو الحسن ہم آپ سے ایک مسئلے کے متعلق کچھ پوچھنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہمیں اس کی خبر دیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فوراں فرمایا کہ مجھے لگتا ہے تمہیں مغیرہ بن شعبہ نے کچھ بتلایا ہے کہ حضور سے ملاقات کرنے والا وہ آخری آدمی میں ہی ہوں تو لوگوں نے ارس کیا جی ہاں انہوں نے ہمیں یہی بتایا ہے ہم آپ سے اسی کی متعلق پوچھنے آئے ہیں تو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ اسے غلط فہمی ہوئی ہے کہ وہ آخری آدمی تھا جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جس کی ملاقات ہوئی اصل میں حقیقت یہ ہے کہ حضور سے ملاقات کرنے والے آخری شخص قثم ابن عباس تھے تو سیرت ابن حشام میں ایک روایت یہ بھی آتی ہے جسے امام بہقی نے بھی جمع کیا ہے علاوہ ازی امام بہقی مغازی للواقدی سے ایک روایت نقل کرتے ہیں اور وہ خود بھی اس کو جمع کرتے ہیں سنت کے ساتھ کہ وہ کہتے ہیں امام بہقی پوری سنت کے ساتھ حدیث روایت کرتے ہیں آگے وہ جا کے عبید اللہ بن عبداللہ بن عدبہ سے نقل کرتے ہیں وہ فرماتے ہیں کہ مغیرہ نے اپنی انگوٹھی جو ہے وہ قبر اثر میں ڈال دی تو حضرت علی نے ان سے فرمایا کہ تُو نے انگوٹھی اس لیے ڈالی ہے تاکہ تُو ہم سے کہے اور ہم تجھ سے کہیں کہ تُو حضور کی قبر میں اتر کر انگوٹھی لے لے پھر حضرت علی خود ہی قبر اثر میں اترے اور ان کو ان کی انگوٹھی دے دی یا آپ نے کسی کے ذریعے ان تک وہ انگوٹھی پہنچا دی تو کسی کے ذریعے پہنچائی کے زمن میں علماء نے اس کی تفصیل یہی بیان کی ہے کہ حضرت علی نے حضرت قثم ابن عباس سے کہا کہ قثم تم اترو اور وہ انگوٹھی مغیرہ کو واپس کر دے تو اس زمن میں ایک روایت یوں بھی آتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لہد میں رکھنے کے بعد سب سے آخر میں آپ کی قبر مبارک سے حضرت قسم ابن عباس نکلے اور ایک قول میں ہے کہ سب سے آخر میں نکلنے والے حضرت مغیرہ بن شعبہ تھے کیونکہ ان کی انگوٹھی قبر مبارک میں انہوں نے گرا دی تھی پھر انہوں نے حضرت علی سے کہا کہ یا اب الحسن میری انگوٹھی میں نے اسے جان بوجھ کر گرایا ہے تاکہ میں حضور کو چھو سکوں اور لوگوں میں آخری بار آپ کو چھونے والا میں ہی ہوں حضرت علی نے فرمایا اتر جاؤ اٹھا لو ایک قول میں انہوں نے پھوڑا گرا دیا اور ایک دم کہنے لگے کہ پھوڑا پھوڑا پھر وہ قبر میں اتر اور اٹھا لائے کہا جاتا ہے کہ جب مغیرہ نے حضرت علی سے بات کہی تو خود حضرت علی اتر کر وہ انگوٹھی یا پھوڑا اٹھا لائے یا کسی کو حکم دیا کہ وہ قبر میں اتر کر اسے اٹھا لے پھر حضرت علی نے ان سے فرمایا تم نے ایسا کیا تاکہ تم یہ دعویٰ کر سکو کہ حضور کے قریب جانے والے تم آخری آدمی تھے تو اسی کو عراق کے لوگوں نے حضرت علی کا رماللہ وجہ سے پوچھا کہ یا اب الحسن ہم آپ کے پاس یہ بات بریاف کرنے آئے ہیں تو حضرت علی نے فرمایا میرا خیال ہے مغیرہ ابن شعبہ نے تم سے یہ کہا ہے اور وہ اس کے بارے میں شک میں ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ آخری آدمی ہیں اصل میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملنے والے حضور سے ملاقات کرنے والے آخری شخص قثم ابن عباس ہیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اف ڈیٹس مل سکیں